تو اس مارک پر چلنے کے لئے آپ نے اس مریادہ کو درکھنا پڑے گا کبیر صاحب کہتے ہیں جب لگ ہنسہ ہمری آنا اور کال لگینی تیرا بانا جب تک یہ ہنس یہ پنیاتما ہماری آن میں مریادہ میں رہے گی تب تک کال تیرا اٹیک نہیں ہو سکتا کسی بھی پرکار کا تو اس نے پتا ہے اس بات کا تو یہ سب سے پہلے اس مریادہ کو بھنکرواتا ہے اور اس بگتی مارک میں یہ مریادہ ایسی سمجھلو جیسی یہ لکشمن ریکھا تھی اس کو جرہ سی نہ سمجھنا جو داس بچن بول رہا ہے اس کو جرہ سا نہ سمجھنا بہت گہر آئی سے اور بڑی سکتی سے اس کا پالن کرنا جیسے سیتا جی کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک ریکھا کھینچ دی ہے اس سے بھار نہ جانا تب تک آپ پر یہاں کوئی بھی جنگلی جانور یا کوئی لٹیرا بکوا دیوکتی آپ کی ہانی نہیں کر سکتا اور وہ تو چلے گئے دونوں بھائی جس کھوج میں وہ بیجے تھے اس نے سیتا جی نے راؤن آگیا ایک سا دوروب بنا کے آٹھا مانگنے کے لیے بکشہ لینے کے لیے راؤن جب نکٹ آیا رکھا کے اس کو دیکھا کہ اس میں بہت جبردست لپٹ نکلی اور تیرا مار ڈالے گی ہے وہ دس قدم پیچھے گیا آواز لگائی کہ بھائی بھوزن دو بکشہ دے یہ کیا کرکھا تم نے جنتر منتر میں تو ہانی ہوگی ہوتی مجھے اور تو اس نے کہا کہ بکشہ لے جا مہارا جی یہاں آ کے راؤن نکٹ آیا تو اس میں لپٹ آیا نکلی اور وہ ایک دم دس قدم پیچھے گا کہا مائی بکشہ دے نہیں ہے تو باہر آ کر دے نہیں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اب سیتا جی نے سوچا ساتھ دو سنت ہے اور کیا فرق پڑا ہے اب ایک مٹھی آٹھا ڈالیاتی ہوں اب وہ باہر نکلی ریکھا پاہر کرکا چلے گی آٹھا ڈالنے کے لیے راؤن نا پکڑ دی باجو اور لنکا میں جا پٹ کی اب وہ اس کی جیو سنگیا کی سوچتی کے فرق پڑا ہے ابھی آ جاتی ہوں ابھی گئی وہ مورک تیک ہے جو جنہوں کہ گئے گئے تشتہ باہر مت نکلنا تو پنی آتموں کتنا بکھیڑا پیدا کر دیا اس کی اپنی سوچنے کے فرق پڑا ہے کتنا فرق پڑ گیا لاکھوں لوگ مروہ دیئے آپ دس بارہ ورس آپ پڑی رہی اس کی قید میں کھانا نہ پیڑا نانا نہ دونا روح پیٹی پڑ گیا فرق تو پنی آتموں یہ پرماتمہ کی جو مریادہ کبھیر صاحب کی ہے ان کو لقش من ریکھا سمجھ لینا اور پھر دیکھنا مالک کیا آتے کتنا سکھ آپ کو دے گا آپ کو یہاں ساری سائطہ دے گا آپ کی جیون اکسٹینشن کرے گا جب چاہو گے جب مریو کال نکٹ نہیں آسکتا آپ کی موت لے کر کے